اسلام علیکم اے جے انجین ننکڑ چینل میں تمام دوستوں کو ایک اور نئی ویڈیو میں خوش ہمدید کہتے ہیں اپنی ایک اور اگر آپ گھر میں اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کس ریٹنگ کی گھر میں یہ رسی سی بھی استعمال کرنی چاہیے ایک بہت اچھی ڈیوائز ہے پروٹیکشن والی ڈیوائز ہے تو بہت اچھی ملوماتی ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو تفصیل کے ساتھ اس کی ٹیسٹنگ کر کے بتاؤں گا وہ بھی ہمارے لائف ٹیسٹنگ ہوگی تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں جو دوست چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دمائیں تاکہ فرنس کو ڈیلی بیس پر نیو ویڈیو کے اپ ڈیئیٹ ملتی رہے تو اچھلے اپنے ٹاپک طرف آتے ہیں تو یہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ہے اس کی پیکنگ ہے یہ ہماری آر سی سی بی ہے جو ہم نے بائی کی ہے یہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ ٹو پول ہے فورٹین امپیر ہے تھرٹی ملی ایم ایم ہے آپ دیکھ ستے ہیں ایسی ٹائپ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور یہ میڈ ان چائنہ ہے تو میں نے صرف ایکسپیلیمنٹ کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے آر سی سی بی بائی کی ہے اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ چائنہ کی بلکل بھی بائی مات کریں آپ مشتبیشی کی یا شنائیڈل کمپنی کی جو ہے آر سی سی بی بائی کریں وہ کافی اچھی اور برینڈن کمپنی ہے میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو جو ہے یہ آر سی سی بی دکھا رہا ہوں اس لیے میں نے یہ خریدی ہے یہ مجھے سعودی ریبیا میں پچھتر ریال کی سیمٹی فائیو ریال کی ملی ہے اپنی کنٹری کے ساتھ سے آپ اس کو جو ہے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور ایک اور آپ کو میں چیز بتا دیتا ہوں یہ جو ہمارے پاس جو آر سی سی بی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ٹو پول اور یہ فور پول میں ہمارے پاس آویلبل ہوتی ہے ٹو پول میں ہمارے پاس یہ سنگل فیس میں استعمال ہوتی ہے اور فور پول میں ہمارے پاس یہ تھری فیس کے لیے استعمال ہوتی ہے تین فیس ہوتے ہیں اور ایک نیوٹل ہوتی ہے تو چلے میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں یہ آر سی سی بی اور ہمارے جو ای ل سی بی ہے یہ بلکل سیم ہوتی ہیں بلکل کافی دوستوں کا ڈاؤٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیم نہیں ہوتی ہے بلکل ان کا سیم بھی فنکشن ہوتا ہے آر سی سی بی اور ای ل سی بی جو ہے بلکل سیم سیم ہوتی ہیں آر سی سی بی ہماری جو ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سنے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے واضح اس کی جو پیکنگ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ریسوڈل کرنٹ سویچ ٹھیک ہے ریسوڈل سرکر بریکر بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں ہاں تو اس طریقے سے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے تو میں نے اس کو جا ہی سیمبل بائی نکال ہویا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہمیں نظر آتی ہے اگر میں اس کو آن کرتا ہوں اگر یہ مارے پر لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لئے مارے پاس بٹن ہوتا ہے اس بٹن کو دباتا ہوں تو یہ آن آف نہیں ہو رہی ہے یہ ٹرپ نہیں ہو رہی ہے جب تک ہم اس میں پر پاور نہیں دیں گے تاب تک یہ ٹرپ نہیں ہوگی ہمیں سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے نیوٹر اور لائن دینی پڑھے گی اس کے بعد یہ جب ہم اس پوش بٹن کو دبائیں گے ٹرپ بٹن کو ٹرپ ہو جائے گی کسی کسی آر سی سی بی کے اوپر جو ہے لکھا ہوتا ہے لوڈ اور لائن تو اس میں لکھا ہونی ہے صرف یہ ڈائیگرام بنا ہوا ہے تو آپ ڈائیگرام کے مدد سے بھی جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کون سے اس کے کونیکشن ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ اوپر لکھا ہوا ہے ن اور ون یعنی ہم نے ایسے جو ہے نیوٹر دینی اور لائن دینی اس کی اوپر والی سائٹ پہ اور نیچے والے سائٹ سے ہم نیوٹر اور لائن تو چلیں اسپل میں اس کے کونیکشن کر لیتا ہوں اُڈ کوننیکشن کر کے آپ کو دکھا لیتا ہوں کہ اپنے اس کے کیسے کونیکشن کرنا ہے ہمارے پاس یکی ایمسی بی ہے یہ ہمارے پاس تری پول ایمسی بے تو میں صرف اس کے دو پول استعمال کروں گا کیونکہ میرے پاس دو پول آوائیلبل نہیں تھی اس لئے میں یہ استعمال کر رہا ہوں تو اس کے دو کنیکشن میں استعمال کر لیتا ہوں اور تیسرے والے کو ہم خالی چھوڑ دیتے ہیں یہ لگانے کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس کنیکشن وائر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائن ہے یہ نیوٹل ہے اور یہ ہمارے پاس گراؤنڈ ہے تو سیمبل میں اس کے کنیکشن کر لیتا ہوں اور کنیکشن کر کے آپ کو دکھا لیتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں فیس وائر لگا لیتا ہوں اس کے بعد میں نیوٹل وائر جو ہے کنیٹ کر لیتا ہوں اچھے سے اور اس کے بعد جو ہے میں اس ہماری جو یہ آر سی سی بھی ہے اس میں اس کے کنیکشن کر لیتا ہوں اور کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اچھا لیں ان وائر مدد سے میں ان کو آپس میں کنیکشن کر لیتا ہوں کنیکشن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ لائن وائر ہے آپ دیکھ ستے ہیں اور یہ ہمارے پاس نیوٹل وائر ہے یہ میں نے جو ہے ایم سی بھی کی جو آؤٹ پوٹ میں اس کو کنیکشن کر دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو اچھے سے جو ہے اس سے ہماری جو آر سی سی بھی اس میں کنیکشن کر لیتے ہیں کہ آپ دیسے میں جو ہے میں یہ وائر کنیکٹ کر لیتا ہوں اچھے سے اور یہ ہمارے پاس جو ہے لائن وائر ہے تو اس وائر کو میں لائن میں کنیکٹ کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ ستے ہیں میں نے اس کے جو کنیکشن کمپلیٹ کر دی ہیں میں نے وائریں اس کے ساتھ اچھے سے کنیکٹ کر دی ہیں اور ابھی جو ہے میں اس کے ساتھ یہ لوڈ کنیکٹ کر لیتا ہوں آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ لیمپ ہے تو ہمارے پاس لیمپ کے دو کنیکشن ہے تو لیمپ میں اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہوں اور کنیکٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں لیمپ کی کوئی ایک وائر ہم نے ہماری لیمپ کی نیوٹل ہے ہم ادھر لگا لیتے ہیں یہ ہماری لیمپ کی نیوٹل ہے اور یہ ہماری لیمپ کی لائن وائر ہے فیلالا ہم اس کے ساتھ میں اس سے صرف ایک لیمپ کنیکٹ کر رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے پورے پینل کو کنیکٹ کروا سکتے ہیں ہماری جو مین ایم سی بھی ہے اس سے آپ نے اس کی آؤٹپوٹ لینی ہے اور آپ نے جو آپ کے جتنا بھی آگے لوڈ ہے لوڈ کے بارے آپ نے ادھر لگا دینی ہے ادھر نیوٹر لگانی ہے اور ادھر آپ نے لائن لگانی ہے پوری آپ ڈی پی میں ایک پورے آپ اپنے فلور میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس طریقے سے کنیکشن کر کے تو یعنی آپ نے جو روم میں جو سپلائی بھیجنی ہے وہ آپ نے اس سے کنٹرول کر کے بھیجنی ہے تو اس طریقے سے آپ کی کچھ ترطیب ہوگی تو چلیں میں اس کو ادھر سے آن کر لیتا ہوں اور آن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہماری جو ہے یہ آر سی سی بی اور ایم سی سی بی جو ہے ہمیں اچھے سے جو ہے پروٹیکشن دے رہی ہے اس میں مین اس کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ورک کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے تو میں سوچ ہون کر لیتا ہوں کہ میں سوچ کو آن کر لیا ہے اور ابھی میں آپ کو جو ہے میری میٹر کو جو ہے آن کر دیا ہے سی سرایسی گرانج میں نے میٹر کو سیٹ کر دیا ہے اور میں آپ کو جو ہے اس کے سب سے پہلے جو ہے ولٹیج چیک کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو کوئی بھی ڈاؤٹ نہ رہے ہمارے پاس جو ہے یہ آوٹ پوٹ اس کے ولڈج جو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو چھو بیس ولڈ اور یہ ہمارے جو انپوٹ اس کے ولٹج ہے میں آپ کو یہ بھی چیک کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ دیتے ہیں یہ بھی 220 ہیں تو بلکل ہماری جو ہے لوڈ آن ہو چکا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو RCCBI unbalance current آنے پہ جو ہے یہ ورک کر رہی یا نہیں ورک کر رہی اس کا مین جو ورک ہوتا ہے جو مین اس کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے تو جو اس کا مین جو اس کی ورکنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کسی بھی جو ہے ڈوائز میں آپ کی کسی بھی لوڈ میں اگر ایک امپیر کا لوڈ فیس کی طرف سے جا رہا ہے تو نیوٹل کی طرف سے واپسی جو ہے آپ کو ایک امپیر ہی ملنا چاہیے اگر اس لوڈ میں ذرا سا بھی کوئی فرق ہوا اس صورت میں آپ کی RCCB جو ہے ٹرپ ہو جائے گی تو اس کا مین یہ فنکشن ہوتا ہے دوسرا یہ آردھ کے اوپر بھی کام کرتی ہے دو طریقے سے اس کے جو فنکشن ہوتا ہے تو ہمارے پاس کی یہ جو ہے یہ گراؤنڈ وائر ہے تو گراؤنڈ وائر میں جو ہے جیسے ایس کی نیوٹل کے ساتھ اٹیج کرتا ہوں تو دیکھیں کہ ہماری را سی سبیٹ ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو گراؤنڈ وائر بھی اٹیج کی ہے ہماری آر سی سیٹو ہے ٹھپ ہو جیہہ تو اس طریقے سے آپ آگا رہے بھی حدی 1900 جو ہے ٹرپ ہو جیہیں یعنی آپ کا کوئی بھی پنکھا واشنگ مشین یا کوئی بھی ایسی چیز آپ کی آئرن ہوگی آپ کا ریفریجیرٹر ہو گیا آپ کی کوئی بھی ایسی چیز ہوگی اس کے اگر بارڈی شارٹیج ہوگی تو اس کے اگر آپ بارڈی کو پکڑیں گے آج سے ایسے پکڑیں گے تو اس صورت میں آپ کو جو ہے آپ کی بارڈی میں ایکسٹرہ کرن جائے گا اور ایک آپ کی نیوٹرل لائن میں جو ہے فیس میں جو ہے ایسی چیز ہو جائے گا اس میں جو ہے فرق آ جائے گا اس صورت میں آپ کی جو ہے یہ آر سی سی بیٹرپ ہو جائے گی تو اس طریقے سے بھی آپ اس کی جو ہے ٹیٹرپ ٹیشنگ کر سکتے ہیں تو میں مسال کے طور پر آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کے آر سی سی بی کا کیا کام ہے آر سی سی بی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی فین واشنگ مشین یا ریفریجیرٹر یا آپ کی آئرن اگر آپ اس کی باڈی کے ساتھ آپ کا آت لگ جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کے باڈی میں جو بھی کچھ کرنٹ آئے گا اور آپ کے جو ہے فیس اور نیوٹرل میں جو ہے امپیر میں ڈیفرنس پیدا ہوگا جس ویسے جو ہے آپ کی آر سی سی جو ہے آر سی سی بی بند ہو جائے گی تو اس طریقے سے ورک کرتی ہے تو اس طریقے سے بھی آپ اس کی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس میں جو ہے پاور مجود ہے اس صورت میں آپ اس کا جو ہے یہ پوش بٹن دبائیں گے یہ جو اس کے اوپر ٹی لکھا ہو ہے ٹیسٹ بٹن تو اس صورت میں اس کو ٹریپ کرنا چاہیے تو آپ جیسے ہیں بہت اچھے سے ٹریپ کر رہی ہے تو اس کی جو ہے میں آپ کو آت لگا کے ٹیسٹنگ نہیں کروا سکتا ہوں کیونکہ یہ کافی جو ہے سیفٹی کے ساتھ آپ نے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے اور میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں آپ کبھی بھی آت لگا کے اس کو ٹیسٹ مات کریں بلکل پروٹیکشن ڈیوائز ہے اگر آپ یہ گھر میں اس ڈیوائز کو استعمال کرتے ہیں کسی اچھی برینڈن کمپنی کی تو آپ کے جو ہے نائیٹی پرشنٹ جو ہے آپ کو کرنڈ لگنے سے یہ سیف رکھتی ہے کافی اچھی ڈیوائز ہے اور آپ گھر میں کوشے کریں کہ ارث وغیرہ بھی لگائیں آپ اپنے گھر میں آپ کا جتنا بھی ارث ہے آپ لازمی لگوائیں اس میں جو ہے اس میں بھی آپ کو کافی زیادہ جو ہے یہ اچھے طریقے سے وارک کرے گی اگر آپ ارث نہیں لگاتے ہیں تو اس کو نیشن میں بھی یہ وارک کرتی ہے اور کوشے کریں اگر آپ ارث لگاتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو جو ہے اور زیادہ جو ہے سیفٹی پروائیڈ کرتی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں اور کوشے کریں کہ پورے فلور میں ایک روم میں یا پورے آپ کے فلور میں آپ کوشے کریں پورے فلور میں جو ہے آپ جتنے آپ کے کمرے ہیں آپ کی مین جو جتنی بھی جیسے بھی ڈیپی بکس لگا ہوا ہے اس میں آپ اس کو لگا کے آپ اپنے پورے لوڈ کو جو ہے اس پر استعمال کروا سکتے ہیں کیونکہ گروں میں میکسیمم جو ہے آپ کا جو ہے تیس چالیس امپیر جو ہے لوڈ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کا بہت ہیوی اپلانٹس چال رہے ہیں تو آپ کا اتنا لوڈ ہوتا ہے آپ اس طریقے کی جو ہے اس طریقے کے آپ آر سی سی بھی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں کافی آپ کے لیے ہی وی ہوگی میں تمام بھائیوں کو سججس کرتا ہوں اور تمام جو ہے میں لیکٹیشن ازاد کو بھی رکمنڈ کرتا ہوں اور میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ جس جتنے بھی جس جگر میں آپ کام کرنے جاتے ہیں تو اس ڈیوائز کو لازمی جو ہے استعمال میں لیں کیونکہ جو نارمل ایفی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ نارمل ایم سی بھی ہوتی ہے نارمل ایم سی بھی ہوتی ہے جو یہ آپ کی ٹرپ نہیں کرتی ہے اگر آپ سکس ایمپیر کی بھی لگاتے ہیں تو پھر بھی آپ کی شارٹ سرکٹ میں اس کے چانسز ہیں ٹرپ آنے کے اور کرنڈ لگنے کی صورت میں جو ہے بہت کم چانسز آپ کی جو ہے ایم سی بی ٹرپ نہیں ہوتی ہے تو یہ جو ہے بلکل اسی کام کے لیے بنائی گئی ہے تو آپ اس کو استعمال کریں کافی آپ کے لیے الفولی ہوگی تو چلیں میں اس لیمپ کو ادھر سے کھول لیتا ہوں اور کھولنے کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس جو لیمپ تھا تو یہ آپ دیکھ ستے میں نے جو ہے اس کے کنیکشن کھول دیئے اور ابھی میں جو ہے دوبارہ اس کا ایک کنیکشن لگا دیتا ہوں اور لگا کے میں آپ کو جو ہے کی چسٹنگ کر کے دکھا دیتا ہوں اس آر سی سی بی کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے انپوٹ میں جو ہے آپ نے اس کو انپوٹ دینا ہے اور اس کے آؤٹ پوٹ سے ہی آپ نے جو ہے لوڈ لینا ہے اگر آپ بائی پاس اس کو چلانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے اس کنیکشن میں وارک نہیں کرے گی یہ آپ دیکھ ستے ہیں اس کنیکشن میں ابھی آن ہے اگر میں اس کو نیوٹل بائی پاس دینے کوشش کرتا ہوں ایدھر سے نیوٹل دینے کوشش کرتا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ ٹریپ کر جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی اس طریقے سے وارک نہیں کرتی ہے یعنی ہم نے انپوٹ اس کو نیوٹل لائن دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے آؤٹ پوٹ سے اس کے نیوٹر لائن لینا ہے اس کنڈیشن میں یہ وار کرے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ وار کر رہی ہے اگر ہم بائی پاس کرتے ہیں اس کے نیوٹر تو اس کنڈیشن میں یہ ٹرپ ہو رہی ہے تو بلکل آپ نے جو ہے اس کو ایک ترتیب سے آپ نے اس کے کنیکشن انپوٹ دینے اور ترتیب سے آپ نے آؤٹ پوٹ لینے اس کنڈیشن میں یہ آپ کے آر سی سی بھی وار کرے گی تو یہ بیماری جو ہے ابھی میں آپ کو اس کو ایک پر لگا کہ اس کے امپیر چیک کر کے سکھا دیتا ہوں پھر میں آپ کو ایلی دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ مارے پاس 0.9 امپیر لے رہا ہے یہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ کافی زیادہ مارے پاس لوڈ ہے تو میں جو ہے اس کو کنیکشن اس کے نکال لیتا ہوں اور نکالنے کے بعد یہ مارے پاس ایک چھوٹی سی جو ہے ایک داس وارٹ کی LED لائٹ ہے تو ہم اس کو اس پر لگا کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری LED لائٹ کتنے امپیر لے رہی ہے اور اس کنیشن میں ہمارا جو ہے یہ تو میں سپسے امپیر میٹے لگا سکتے ہیں کیونکہ کافی لوڈ میں ہمارے پاس historically نہیں ہرجا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لوڈ ہمارے پاس LED لائٹ ہے اس کنڈیشن میں بھی ہماری جو ہے یہ 활 کر رہی ہے بلکل کم لوڈ پر بھی فنکشن کر رہی ہے تو میں آپ آپ کو جائے لیڈی کے وارڈ دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو بارہ وارڈ کا اس کے ساتھ جو ہے اس کی سپلائی لگی ہوئی ہے اور ہمارے پاس جو لیڈی ہے میں آپ کو دکھانے کوشش کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو لیڈی ہے 18 وارڈ ہے تو اس طریقے سے ہماری آر سی سی بھی بلکل اچھے طریقے سے وارک کر رہی ہے آپ دوستوں کا جائے آر سی سی بھی کے مطلق جائے جو sz杯 آپ کو دو ہے جو ایک تنہiver ملے ملے لگے ملتے ہیں آپ کے input compr connexion ہوتے ہیں اور اس کے بعد extra دو gl High saw فائیو میں کوشش کروں گا کسی اور ویڈیو ہوتی ہے مارے پاس لیکن میں اس کے ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا اور آپ کو اس مجھڑрам کو کس طریقے سے apart رکن کرتی ہیں طرح پر ہوتا ہے سم ورکنگ ہوتی ہے یہ اب اپ کے ذہن میں یہ چیز آ رہے ہوگیگہ اگر آپ گھر میں اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کس ریٹنگ میں آپ اس کو استعمال کریں دیکھیں میں آپ دوستوں کو rickment کرتا ہوں اور سجاج کرتا ہوں اگر آپ گھر میں اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ جو ہے اپنی ایسی بھی لگائیں ایم سی بھی آن مجھے mit اپی آپ اس کو ایک منتے کو اچھکر کریں اگر کسی بھی ریڈن کے ہمارے płاسو آر سی سی بھی ہوتی ہے کیا تین قسم کی ہوتی ہے تین سو ملی ایمز سو ملی ایمز و thank twenty fly و aqui ۔ تمでした تو اکرہ ق��ر میں اگر گر میںستعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہندرق ملی ایمز کی استعمال کریں اس کے اگر آپ کم ملی ایمز کی استعمال کریں گے سپوسد کریں آپ تیس میل ایمز کی استعمال کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو جو ہے اگر آپ کے گھر میں بارش وغیرہ یا کوئی نمی بغیرہ ہے توEک میں آپ کی جو ہے آرسیس بھی بار بار ٹرپ کرے گی اور آپ کو پرشانی ہوگی اگر آپ ہنڈر میلی ایمز کی استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے اچھے سے ورک کرے گی اور آپ کو پروٹیکشن دے گی اور اس کے اوپر جو ایک کرنٹ لکھا ہوا ہے یہ ریٹی لکھی ہوئی ہے یہ آپ کی چالیس پہ ہو سکتے ہیں تیس پہ ہو سکتے ہیں لوڈ کے کارڈنگ ہو سکتے ہیں آپ کے کتنا لوڈ ہے اس حساب سے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے اگر چالیس امپئر ہے تو یہ آپ اس حساب سے جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کا کتنا لوڈ ہے تو اس حساب سے آپ سلیڈ کر سکتے ہیں یعنی آپ کے لیے ہنڈر میلی ایمپئر جو ہے سب سے پریفیکٹ آپ کے لیے کام کرے گی ایک میلی ایمز کا ایک ہزار میلی ایمز کا جو ہے ایک امپئر ہوتا ہے تو اب اس طرقے سے آپ اپنے لوڈ کو جو ڈیوائز کر سکتے ہیں تو کافی دوستوں کا یہ کنفیوجن ہوتا ہے کہ ہنڈرد میلی ایمز کیا چیز ہے ہنڈرد میلی ایمز ہی ہوتا ہے کہ ایک ازار میلی ایمز کا ایک ایمز ہوتا ہے تو مجھے مید ہے کہ آپ دوستوں کو کافی کچھ اس ویڈیو میں جاننے سیکھنے کو ملا ہوگا تو پلیز ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں لائک بالکل فری ہوتا ہے اس ویڈیو میں جو میں لائک چاہیے وہ دو ہزار لائک چاہیے تو پلیز ہمیں لائک کیجئے سپورٹ کیجئے تاکہ ہم نئی نیاب کے لئے ویڈیو بنائیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دعا محاد رکھیں اگلی ویڈیو تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ